ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیوڈیس ساتھ یوکہ ایک بار پھر سے ہمارے سٹینیس چینل پر خارکی سواگت ہے دوستو دوستو آپ کے من میں اور سبھی انویسٹروں کے من میں ایک ہی سوال آتا رہتا ہے کیسے سرکار جہاں دوستو موجودہ سرکار آئیمین موڈی پلس نمیشکوں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے جہاں دوستو یہ ایک بڑا سوال اس وقت ہر ایک نمیشک کے دماغ میں ہے اور اسی بات کو لے کر بڑے بڑے دھرنے پردہ سن ان کے آواز پر اور ان کے کاریالے پر کیے جاتے ہیں لیکن دوستو آج میں اس بات کو اس پشت طور سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر کیا مجبوری پردھان منطری یا در منطریوں کی رہی تو یہ مجبوری کیا تھی یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور جو واسط وقتہ ہے وہ آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ کس وجہ سے سرکار اس میں اپنا کوئی حد شیپ نہیں کر رہی نمیشکوں کا پیسہ دلانے کے لیے اس کی ایک بڑی مجبوری ہے جو مجبوری ہے دوستو وہ ہم آپ کو سامنے لے کر آئیں گے سب سے پہلے ہم معاملہ کچھ یہ جو آپ کو بتانے والے ہیں وہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس معاملے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم سروات کے کچھ انس اٹھا کر آپ کو سنانے والے ہیں جس میں لاشٹ میں آپ کو یہ بتائے جائے گا کہ موضی سرکار کیوں نہیں نمیشکوں کا پیسہ دلانے میں آپ لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے سب آپ کو اس ویڈیو میں کھلا سکیا جائے گا تو چلیے دوستو بینہ ولم کریں بینہ سبکرائب کریں پہلے آپ سے کرتے ہیں یہ بات انیس سو اٹھانوے میں سیوی پلس کو لیٹر بھیجتی ہے جیہا دوستو انیس سو اٹھانوے میں سیوی پلس کو لیٹر بھیجتی ہے اور اس کی سکیم کو صحیح اور غلط ہونے کا دبا مانگتی ہے پلس کی طرف سے کمپنی کی پوری طرح سے صحیح اور غلط نہ ہونے کا جواب جاتا ہے پرنتو معاملہ دلی آئی کورٹ میں انیس سو ننیانوے میں جاتا ہے اور کورٹ سے سیوی کے کارے کرتاؤں سے واپس جانچ کرنے کی گوال لگائی جاتی ہے پرنتو سن دوہزار میں سیوی کمپنی بھیجتی ہونے کا پکہ دعویٰ کرتی ہے اور معاملہ اور تیج ہو جاتا ہے جس میں معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے دوہزار دو میں سیوی پلس کی سکیم کو غلط سی آئی ایس کہتی ہے اور اگلے ہی سال دوہزار تین میں راجستان آئی کورٹ سے بھی کہ اس دعویٰ پر پوری طرح سے غلط مانتی ہے جیان دوستو آگے یہ ہے کہ دس سال کے لیے پلس کا معاملہ تھم جاتا ہے جیان دوستو پلس کا معاملہ دس سال تک کے لیے کہاں تھمتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے دوہزار تین اور دوہزار تیرہ میں جب راجستان آئی کورٹ میں سیوی کو جھٹکہ ملنے کا دوستو ایک بہت بڑا جھٹکہ سیوی کو ایک ٹائم میں ملا تھا وہ تھا دوہزار تین جیان دوستو دوہزار تین میں راجستان آئی کورٹ نے سیوی کو جھٹکہ دیا تھا پورے دس سال تک معاملہ سانت پڑھا رہا اور اس بیج پلس اپنا بجنس بڑھاتا رہا دوستو کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا کمپنی واپس ٹریک پر آ جاتی ہے پرنتو آگے جو ہوتا ہے وہ پلس انڈیا لیمٹیٹ کے استیت کو اجار کر پھینک دیتا ہے جیان دوستو یہ بڑی بھیانک استیتی آگے آنے والی ہے جس کو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کی جانکاری کے لئے میں یہاں بتا دوں کہ راجستان ہائی کورٹ سے سیوی کو جھٹکہ ملنے کے بعد پورے دس سال تک معاملہ سانت پڑھا رہا اس بیچ کوئی بھی فیصلہ نہیں آتا ہے اور کمپنی واپس اپنے ٹریک پر آ جاتی ہے پرنتو آگے جو ہوتا ہے پلس انڈیا لیمٹیٹ کا استیت کو کھاڑ کر فیک دیتا ہے دوستو دوہزار تیرہ کا معاملہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچتا ہے پورے دس سال تک سیوی نے پی ایسیل کو لے کر زیادہ ایکسن نہیں لیا پرنتو دوہزار تیرہ میں جب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو سیوی پوری تیاری کے ساتھ آتی ہے اور دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ آئی کورٹ اور سیوی کی پرانی کاروائی اور ریپورٹ کو سائنڈ میں رکھ دیتی ہے دوستو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دس سال تک سیوی نے پلس کو لے کر زیادہ ایکسن نہیں لیا پرنتو دوہزار تیرہ میں جب معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سیوی پوری تیاری کے طرح جہاں دوستو پوری تیاری کے طرح آتی ہے جہاں دوستو اپنے ساتھ سیوی کو پکڑ کر بھی لاتی ہے اس کو بھی اپنا گلوئیاں لے کر اس سے کہتی ہے کہ چل تو بھی آج اس کمپنی کو بلی کا بکرہ بنانے میں میرا ساتھ دے تو دوستو پوری خبر یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ آئی کورٹ سیوی کی پرانی کاروائی اور ریپورٹ کو سائنڈ میں رکھ دیا گیا اور اس پر ایک بڑا فیصلہ دوستو جو سنایا گیا دوہزار تیرہ میں سپری کورٹ سیوی اور سی بی آئی دونوں کی نکتی ہے اور اس بار کی جانچ کے عادت دیتی ہے جہاں دوستو دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ سیوی اور سی بی آئی دونوں ہی نکت کرتی ہے اور ایک بار پھر جانچ کا عادت دیتی ہے اس بار سیوی کے ساتھ سی بی آئی کی جانچ کے بعد پلس کے خلاف کیس فائل کرتی ہے اور چھانویں ہزار کروڑ ڈوپیہ پلس کے انویشن کرنے والوں کو واپس دینے کا عادی آویدن بھرتی ہے اس بار سپریم کورٹ سے بھی کے ساتھ فیصلہ سناتی ہے اور پلس میں لیندین کو لے کر کمیٹی کا گھٹن کرتی ہے جس میں کتنے لوگوں کا کتنا پیسہ ہے اس کا پر ادھک جانکاری کی جان سروع ہوتی ہے دوہزار سولہ میں پیسہ ریفنڈ نہیں ہوتا جیسی سپریم کورٹ پیسے واپس لینے کا آرڈر پلس پر آتا ہے سیوی اور پلس کی پروپرٹی کو ضبط کر انہیں بیچ کر جتنا پیسہ آئے گا وہ اتنا پیسہ انویشن کو انویشنٹروں کو واپس کرے گی پرانتو سیوی ابھی تک لوگوں کو پیسے ریفنڈ کرنے میں شکشم نہیں رہی ہے قریب پانچ کروڑ پچاسی لاکھ سے زیادہ لوگوں نے انویشنٹ پلس میں کیا ہے جو بیتے کچھ سالوں سے اپنے پیسے واپس پانے کا انتظار کر رہی ہے اس بیچ سے بھی دوارہ گھوشڑا ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں کا پیسہ ڈائی ازار سے زیادہ ہے وہ اپنی جانکاری اس نمبر پر بھیجنے کی بات کہی تھی جس میں پلس سے جڑی دستاویس کے ساتھ بینک ڈیٹیل بھی دینی تھی جس ایکاؤنٹ میں پیسے ریفنڈ کرنے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی جانکاری دی تھی پرانتو پیسے ملنے کی امید ان کو نہیں ملی وہیں بیچ میں بہت سے دھرنے پلس کے کرمچاری اور انیویشنٹر اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا دوستو یعنی کتنے دھرنے پردسم نیویشک اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں پرانتو انہیں پیسے ملنے کی کوئی آس دور دور تک نہیں دیکھتی تو دوستو یہ کیسا اس وقت میٹر ہے جس کو بہت گمبیرتہ سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے پلس کا پیسہ کم ملے گا یہ بڑا سوال اس وقت تھرنے میں شک کے دل اور دماغ اور من میں رہتا ہے اسی سوال کا جواب دیس کے قریب پانچ کروڑ پچاسی لاکھ ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ ساٹھ ہزار کروڑ سو روپے کا معاملہ جیادہ ہو ساٹھ ہزار کروڑ سو کا معاملہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے وہیں پلس کی پروپرٹی تو بکنے کی کگار پر ہے ایسے میں لوگ انٹریسٹ کے ساتھ نہیں صرف اپنا انویشٹ ہی مانگ رہے ہیں جیہا دوستو نمیشکوں کی مانگ ہے کہ ہمیں بیاض نہیں چاہیے ہمارا مولدھنی واپس کر دو لیکن دوستو وڈمنا یہ ہے کہ ان کا مولدھن بھی ملنا اس وقت بہت مشکل ہے کچھ لوگ اس میں سرکار کو دوست دیتے ہیں پرانتو یہ معاملہ سیوی اور سپریم کورٹ کے بیچ کا ہے جیہا دوستو بات غور طلب ہے کہ کچھ لوگ اس کو سرکار کو دوست دیتے ہیں سرکار پر دھنپردشن کرتے ہیں اور ننگے ہو کر ہائی توبہ مچاتے رہتے ہیں لیکن دوستو سچا یہ ہے کہ اس میں سرکار کا کوئی دوست نہیں ہے امن مطلب کہنا کا یہ ہے کہ جو موجودہ سرکار موجودہ جی کس وقت ہے اس میں کوئی دوست نہیں بتایا جا رہا سیارہ معاملہ کیا ہے چلیے دوستو میں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں معاملہ دراصل یہ ہے لوگو کہ سپریم کورٹ اور سیوی کے بیچ کا یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سرکار بھی اپنا دخل نہیں دے سکتی کیونکہ دوستو یہ کوئی معمولی بھی بھاگ نہیں ہے ان پر سرکار کی کوئی ٹپنی یا کوئی ان کا زور دبردستی نہیں چل سکتی پلس کے پیسے کب تک لوگوں کو ملیں گے اس کا جواب ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لئے آپ صرف انتظار کر سکتے ہیں اور سیوی کی طرف سے اگلے فیصلوں کا انتظار کریں اس کے علاوہ آپ پلس اور سیوی کے معاملے کی صحیح صحیح اور سب سے پہلے سیوی کے اوفیسیل سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جس کے لنک ہم نے نیچے دیا ہوئے ہیں اوفیسیل سیوی پلس لیٹرش نیوز دوستو یہ آپ کے لئے پھر ایک بہت بڑی خبر ہم لے کر آرہا ہے پلس کو لے کر افوائے ہیں کی پلس سے پیسہ نہ ملنے میں بہت سے لوگ پریسان ہیں پرنتو پلس کے نام پر انویسمنٹ پر افوائے فلائی جا رہی ہیں یوٹیوب پر روج نئے ویڈیو ڈالی جاتی ہے جس سے لوگوں کو الٹی سیدھی خبریں سنائی جاتی ہیں لوگوں کا دھیان کھیچا جاتا ہے تو دوستو ایسی خبروں سے باخبر رہیے ایسی خبروں سے دور رہیے جو خبر آپ کو اچھی لگتی ہے وہی آپ چینل کو سبسکرائب کر کر رکھیں جب بھی کوئی پلس کے بارے میں انویسمنٹ پر سرچ کرتے ہیں تو بہت سی ویڈیو دوارہ لوگوں کو گھمایا جاتا ہے جہاں تک کی کسی کو تو پلس پر نیو ایپ بنا ڈالتا ہے اور یوٹیوب پلس ٹاپک کے مادین سے زیادہ سے زیادہ ویوز پانے کی ہولڈ کر رہے ہیں وہ یہی غلط طریقے ہیں یہ لوگ الٹے سیدھے جہاں دوستو ٹاپک بنا کر سرکار کو بیچ میں گسیٹتے ہیں جبکہ معاملہ سپریم کورٹ اور صحبی سیوی کا ہے جس میں سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہے اس لئے اس طرح کی ویڈیو پر پرباؤں میں آپ نہ آئیں یہ ایک بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جارہی ہے اور دوستو آپ کو سچیت کیا جاتا ہے کہ ایسی بھرم بھرانتی پھیلانے والی ویڈیو سے سعودان رہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اور اچھی خبر آپ کو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کر رکھیں تو ملتا ہے دوستو پھر نیٹ ویڈیو میں دھنیواز